اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں انسٹرکشن سیٹ کے بارے میں کہ انسٹرکشن کیا ہوتی ہیں سی پی یو یعنی کہ ہمارا کمپیوٹر سسٹم کس طرح سے ہماری انسٹرکشن لیتا ہے اور اس کو کس طرح سے پرفارم کرتا ہے تو بغیر ٹائمز ہے کہ چلیئے شروع کرتے ہیں انسٹرکشن سیٹ تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انسٹرکشن ہوتی کیا ہیں تو انسٹرکشن کی ذرا بات کرتے ہیں مان لیں کہ کسی نے آپ کو کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی دیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ دیں اب کسی نے جو کچھ کہا آپ نے کیا کیا کسی نے آپ سے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی دیں آپ نے اسے پانی لا کے دیا کسی نے آپ سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ دیں آپ نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا تو جو کچھ اس نے آپ کو انسٹرکشن دیں آپ نے اس انسٹرکشن کے مطابق اس پر کام کیا انہی انسٹرکشن کے مطابق آپ نے ان پر کام کیا جو کچھ اس نے کہا آپ نے وہ کیا اسی طرح کمپیوٹر سسٹم کو ہم پروگرامنگ لینگویج کے ذریعے پروگرامنگ لینگویج کے ثرو کچھ کہتے ہیں اور کمپیوٹر سسٹم اس کے بدلے میں ان ری ورڈ کمپیوٹر سسٹم ہمیں کچھ کام کر کے دیتا ہے تو جو کچھ ہم کمپیوٹر سسٹم کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ انسٹرکشن ہوتی ہیں اور کمپیوٹر سسٹم سی پی او سے ایکزیکیوٹ کرتا ہے اور ہمیں کام پرفارم کر کے دیتا ہے تو انسٹرکشن سیٹ اب لفظی طور پر پڑھتے ہیں جتنی بھی انسٹرکشنز سی پی او پرفارم کرتا ہے ایکزیکیوٹ کرتا ہے جتنی بھی انسٹرکشن سی پی او ایکزیکیوٹ کرتا ہے اسے ہم انسٹرکشن سیٹ کہتے ہیں جیسا کہ سی پی او جو ہے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتا ہے سی پی او جو ہے کیلکولیشن پرفارم کرتا ہے کون سی رقم گریٹر دین ہے کون سی لیس دین ہے logical operation بھی perform کرتا ہے CPU input لیتا ہے ہم سے اس کے بدلے میں ہمیں result دیتا ہے return ہمیں result بھی دیتا ہے output بھی دیتا ہے ہمارے سارے کے سارے جتنے بھی کام ہے جتنے بھی task ہے ہم ان کو control کرتا ہے manage کرتا ہے تو جتنی بھی instruction CPU perform کرتا ہے جو کچھ instruction CPU perform کرتا ہے وہ instruction set کے لاتے ہیں different type of CPU can execute different instructions at مختلف جو ہے CPU different CPU different instructions perform کرتے ہیں normally a modern CPU can execute 80 to 120 instruction normally اگر دیکھا جائے تو ہر CPU جو ہے عام جو normally CPU جو ہے 80 سے 120 instruction جو ہے perform کرتے ہیں types of instructions اب instructions کی چار طرح کی types ہوتی ہیں جن میں ہے data transfer instruction data transfer instruction ایسی instructions کہ جس میں ہم اپنا data جو ہے transfer کر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ مطلب کہ ہمارا data memory سے CPU کی processor کی طرف جا رہا ہے اور processor سے پھر ہمارا data memory میں آ رہا ہے اور کس طرح ہمارا data جو ہے ہمیں screen پر show ہو رہا ہے یہ ہماری transformation of data arithmetic and logic instruction arithmetic مطلب کہ ہم اپنے data کو کس طرح سے دو quantities کو دو values کو add کرتے ہیں subtract کرتے ہیں multiply کرتے ہیں یا divide کرتے ہیں اور logic operation کہ دو values کو کس طرح سے ہم ان میں سے ایک کو greater than consider کرتے ہیں ایک کو less than consider کرتے ہیں کونسی equals ہے تو یہ logical operation instructions ہے جس میں CPU یہ decide کرتے ہیں کہ کس data کو کس طرح add کرنا ہے یا subtract کرنا ہے اس حصے پہ جو CPU کا control ہو رہا ہے کس طرح ہمارا data جو ہے transfer ہوگا کہ control اور کس طرح سے manage ہو رہا ہے سارے کا سارا computer system کا جو بھی process ہے تو یہ چار طرح کی types ہیں instructions کی one by one آنے والے lecture میں میں اس کو explain کروں گا تو آج کے لیے اتنا ہی کہ instruction set کیا ہوتا ہے کہ computer system جو CPU جو کام perform کرتا ہے وہ according to instructions ہی کرتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے بات کی instruction set کے بارے میں I hope کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ